اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا تہران ایرپورٹ کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں شام کے دارن حقوبت دمشق میں بھی دھماکیں سنے گئے حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑکتی ایران کے شہر تقریب میں بھی دھماکیں سنے گئے تہران فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق آگ سے پتسرہ ایک عمارہ سے دفعات کو نکال لیا گیا تہران میں دھماکوں کی ایرانی میڈیا نے بھی تصدیق کر دی اسرائیلی فوج نے درجمان نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا دیفائی نظام متحرکے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں نامزد چیف جسٹس پاکستان جسٹس یایا فریدی آج عہدے کا حلق اٹھائیں گے نامزد چیف جسٹس یایا فریدی کی تقریب حلق برداری آج کچھ دیر بعد ایوانے صدر میں ہوگی صدر مملکت آصف زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلق لیں گے وزیر آزم شہباز شریف اور سرویسز چیف نامزد چیف جسٹس کی تقریب حلق برداری میں شریک ہوں گے ارکان پارلیمنٹ کو بھی دعوتنا میں جاری کیے گئے جبکہ وفاقی وزراء بھی تقریب میں موجود ہوں گے دوسری جانب تقریب حلق برداری کے انتظامات مکمل کر لیے گئے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے پاک پوچ کے شعب تعلقات آمہ کے مطابق فٹنر خوارج کے دہشتگردوں نے زلالتی مروت میں ایک مسجد پر حملہ کیا جسے کیڈیٹ عارف اللہ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج نے آج نماز مغرب کے دوران حملہ کیا کیڈیٹ عارف اللہ بھی اسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے وہاں موجود تھے آئی ایس پی آر کے مطابق آریف اللہ پاکستان ملیٹری اکیڈمی میں زیرے تربیت اور اپنے آبائی شہر میں چھٹی پڑتے خوارج نے جیسے ہی فائرنگ شروع کی آریف اللہ نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے خوارج کا بہدوری سے مقابلہ کیا اور صدر مملکت آصیف علی زرداری اور وزیر آسیم محمد شہباز شریف کی لکی مروت میں مسجد پر حملے کی شدید نظامت آصیف زرداری نے شہید پی ایم ایک ایڈیٹ عارف اللہ کو خوارج عقیدت پیش کیا صدر مملکت نے کہا کہ عبارت گہوں پر حملہ انتہائی دوستی لانا ہے صدر مملکت نے شہید کے لیے بلندرجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی